گزشتہ دینوں وزیر آدم پاکستان عمران خان صاحب چین کے دورے پہ گئے اپنے اس وزیٹ میں انہوں نے مختلف پروگرامز میں شرکت کی اور چینی صدر شی جنگ پنگ اور وزیر آدم بی کی چینگ سمیت مختلف رہنماؤں سے ملقاتیں بھی کی وزیر آدم نے بی جنگ میں انٹرنیشنل ہارٹی کلچر ایکسپو میں شرکت کے ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ گول میز کان فرانس بی جنگ میں بھی شرکت کی دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پہ بھی ملقاتیں اور بادچیت ہوئی اس دوران کائی معاہدوں اور مفہمت کی یادداشتوں پہ بھی دستخط ہوئے جن میں آزاد تجارت سمیت کائی معاہدات شامل ہیں چین کے لیے پاکستان کی برامدات پانچ سالوں میں ساڑھے چھے ارب ڈالر تک بڑھنے کی توقع ہے پاکستان چین کو تین سو تیرہ اشیاء برامد کرے گا جن پر کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گی ریلوے کے معاہدے ایم ایل وین پہ بھی دستخط ہوئے جس کی روح سے پشاورتہ کراچی ریلوے کا ڈبل ٹریک بنے گا اس ٹریک پہ ٹرین کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اس معاہدے پہ دونوں ممالک کے وزراء آزم نے دستخط کیے وزیر آزم عمران خان نے چائنہ میں مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دائشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں پاکستان اپنی برامدات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے غیر ملکی افراد کو پاکستان میں سفارتکاری کی دعوت بھی دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان تجارت کے پرکشش مواقع فرائم کر رہا ہے سی پیک کے اگلے مرحلے میں چین کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پہ بھی دستخط کر رہے ہیں وزیر آدم نے پاک چین فرینڈشپ کے زہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادی اہداری منصوبہ پاکستان کے لئے نعمت سے کم نہیں ہے انہوں نے ایک تقریب میں وائٹ کالر کرائم کے خلاف عالمی آواز بلند کرتے ہوئے اس کے لئے ایک محکمہ قائم کرنا کا مطالبہ بھی کر دیا ہے ایک تقریب کے دوران وزیر آدم نے ایک ایسی بات بھی کہہ دی ہے جس پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں اور شاید اسے بھی سابقہ سلپ آف ٹنگز کے ساتھ ٹانگنے کی کوشش کی جائے وزیر آدم نے کہا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخواہ میں پانچ سال کے عرصہ میں کامیابی سے پانچ ارب درخت لگائے ہیں اور آئندہ پانچ برسوں میں ملک بھر میں دس ارب درخت لگائے جائیں گے حالانکہ اس سے قبل وہ پاکستان میں یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخواہ میں ایک عرب درخت لگائے ہیں اب نہ جانے یہ بات کہنے میں بھی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے یا یہ بغیمی ہوش و حواس کہا گیا ہے وزیر آدم نے بیجنگ میں آئی ایم ایف کے حکام سے ملکات بھی کی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بائیسویں دور مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے